سلام علیکم ویلکم تو لیننگ اکیڈمی درائیس اس ویڈیو کے اترام لوگ سارے کے سارے امورٹن پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں ایکسرسائز 2.3، کوسٹر نمبر 5 اور دی اے کوڈ نمبر اس کا ککیا ہے مرمس 1.3 کو اس کو سور کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ فرمولاز یہ جو لاؤس فیچر کے اندر میں نے ڈسکس کیا تھے ارہ پاس مس 3.3 پانچس فرمولا just 1.1 پانچس فرمولا اگر ہمارے پاس اس ویڈیو کے اس ویڈیو موجودا ہوں ہھ کوセٹر نمبر 미 seas 4.5.60 اس ویڈیو موجودا ہوں کوئی سر پانچس فرمولا که سارے Lady اب مغیرuldade milر lks فرمولا بہتا ہے کوئی کہ ہمارے پاس virieل擘 خود میسگین کروں اس کے بعد نھ فرمولا جم میسرے Sitting ڈیو پانچس فرمولا کردے آپ اس ویڈیو ویڈیو قسم کو سول کرتے ہیں قسم میں کہہ رہا ہے how many terms of the series مطلب اس کے اندر آپ نے بتانی ہے کہ how many terms means آپ نے n کو فائنڈ کرنا ہے اگر آپ کو قسم سمجھ آگے تو means آپ کا آتا قسم دوئی پر سول ہو چکے ہیں وہ کہہ رہا ہے how many terms means and ہمارے بس کیا ہوتے ہیں number of the terms تو وہی چیز وہ کہہ رہا ہے how many terms of the series اس series کے اندر کٹنی terms ہیں means and فائنڈ کرنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہو کیا ہے ہم وہ ایک given add 5, 7, 9 plus up to 7 amount of 192 means 192 کے ہمارے بس sum optic series ہے یہ sn جو ہے وہ 192 ہے صحیح ہو گئے یہ دو چیزیں میں یہاں بے لکھنی ہیں اب d جو ہے وہ d کو فائنڈ کرنا بہت ایزی ہے اگر d آپ کے باس نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے a2 minus a1 ہوتا ہے تو یہاں پہ a2 کے ہمارے بس 7 اور minus 5 means ہمارے بس آگے 2 تو d ہمارے بس آ چکے d کو میں یہاں بے لکھ لیتا ہوں ڈ ہمارے بس آگے 2 اب کیا کریں گے سمپل ایسا ہمیں موجود ہے یہ جو d ہے یہ بھی ہمارے بس موجود ہے n ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو سمپل ہم کیا کریں گے یہ وہاں فرمولار لگا لیتی کیونکہ sn ہمیں given ہے sn ہمیں given ہے 2 آجے گا 2 first plus n minus 1 اور d جلدی سے ہم نے کہا کہ یہ فرمولار لگا لیتی ہے sn ہمارے بس 192 n ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا 2 first first ہمارے بس کے 5 plus 10 minus 1 ہمیں نہیں پتا ہے d ہم نے فائنڈ کر دیا تھا وہ 3rd 2 n by 2 10 plus 2 n minus 2 n by 2 10 minus 2 8 plus 2 n یہ چیز ہوگی ہمارے بس اب کیا کریں گے ہمارے بس سمپل یہاں سے اگر اس کو کامل لے لیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں جیسے ہمارے بس کیا ہوگا یہ 2 جو ہے یہ end ہو جائے گا n by 2 یہاں سے ہم کامل لے لیتے ہیں 2 کا 2 کیا ہو جائے گا 4 plus n رہا جائے گا یہ جو 4 ہے یہ تو ختم ہو جائے گا اب یہ جو 2 ہے یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا پیچھے رہا جائے گا n n کے ساتھ مارے بس کیا ہو جائے گا n plus 4 اس کو یوں پھر سیکنس میں لکھ رہتے ہیں اب n اس کے ساتھ multiple ہو جائے گا کہہ جائے گا n square plus 4 یہاں پہ کیا ہوا n آگے اب یہ 4n n square 4n اور یہ 192 ہمارے کا ساتھ چلتا گیا یہاں پہ یہاں تو تمہید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا 192 equal to n square minus یہاں پہ کیا ہے 4n یہ ہمارے بس کیا آتا ہے یہاں 4 اب کیا کریں گے اب یہ 192 اس کو تھاگی ن square plus 4n یہ جو minus ہے plus 192 equal to کیا ہوا 0 اب اس ایکویشن کو دیکھتے ساتھ ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے بسی جو ایکویشن ہے یہ کہہ quadratic equations ہے اور quadratic equations کو find کرنے کے بہت سارے 3 method ہوتے ہیں basically آپ اس کو factorize کر سکتے ہیں quadratic equation کو اس کو آپ complete scale کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو آپ کے ادرسنے quadratic formula کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی method use کر لیں میں جو یہاں پہ method use کروں گا وہ کروں گا quadratic formula اب اس کو find کیسے کر لیں گے یہاں پہ میں لکھوں گا using quadratic q, u, d, d, r, a, d quadratic formula ٹھیک ہے quadratic formula اب اس کے ادر ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ x کو use کرنا ہے basically quadratic formula لیکن جب ہمارے بس یہاں پہ n میں ہے تو ہم جاری سپاہتے ہیں یہاں پہ n لکھیں گے minus b plus minus under root یہاں پہ کیا ہو جائے گا d square minus 4 a and c or divided by کیا ہو جائے گا 2, a یہ ہمارے بس کیا ہوتا ہے formula اس formula کے اندر ہم لوگ values کو put کر دیں گے b ہمارے بس ہوتا ہے جو n کے ساتھ پر یہ وی ہوتی ہے اور b ہوتی ہے plus minus under root یا بے جو b ہے وہ ہمارے بس کیا ہے 4 کا square plus 4 a ہمارے بس 1 ہے اور c ہمارے بس کیا ہے minus 92 ہمارے بس جو b ہے وہ کیا ہے minus 192 تو یہ ہمارے بس c ہے اور نیچے آجیے گا ہمارے بس کیا simple 2 اور نیکس سٹیپ میں یہاں اوپر sort کر دیتا ہوں اب یہاں تک ہو گیا اب یہ minus 4 as is یہاں پہ آئے گا minus 4 ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے یہ جب plus minus ہے plus minus as is یہاں پہ آجیے گا اب یہ 4 ہے under root کے اندر یہ under root 4 4 زر کے ہو جائے گا 16 plus minus ہو جائے گا minus ہو جائے گا اور 192 ہم لوگ کیا کریں گے multiply کریں گے basically 192 multiply کریں گے اس کے ساتھ 4 کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسل آجیے گا 7 8 6 اچھے یہ جو minus ہے یہاں پہ آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہے basically minus یہاں پہ آتا تھا یہ میں نے plus لگا دی یہ minus یہاں پہ ہے minus میں نے سمیشہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب اس کو پلس کریں گے اس کے ساتھ 16 کے ساتھ تو ہمارے پاس آجیے گا 7 8 4 یہاں پہ کیا equal ہے equal to minus 4 plus minus under root under root کے مرپس کیا مجھے آتی ہے 7 8 4 divided by 2 یہاں پہ بھی چاہے گا مرپس 2 آجیے یہ 2 آگیا اب یہاں بھی کہہ کریں گے equal to minus 4 اب یہ under root اگر ہمارے پاس آجیے 28 تو میں یہ step یہاں پہ کر لیتا ہوں plus minus plus minus کیجئے کہ ہم کیا کریں گے یہ step میں تھوڑا separate کر لیتا ہوں یہاں پہ 28 آجیے divided by 2 اور 1 کے مرپس آجیے 4 minus اور ہم لگ کیا کریں گے minus کے ساتھ لیکھیں گے کیونکہ plus minus تو 1 پہ پہ plus لکھی ہے اور ہم میں کیا لیا ہمارے ریس لے صحیح ہوگی اب اس کو یہاں پہ میں ایسے out کرتا ہوں اب یہاں پہ کیا ہوگا اس کو آگے چین کر لگ minus plus کیا ہو جیگا minus ہوگا لیکن sign ہو جائے جو بڑی value plus minus minus مطلب 24 value 2 2 24 کے ساتھ 2 2 32 کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس آج گے minus 16 یہ آج گے n کی value 1 یہ آج ہمارے پاس integer number ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے کہ minus جو جب آج آجائے تو وہ considerable نہیں ہوتے تو اس کو پہنگ کیا کریں گے یہاں پہ neglect کر دیں گے ہمارے پاس n کی value ہوگی ہمارے پاس نمبر 2 پاس نمبر 1 سیم ایس اس میں آپ ایس کو کسی method تا یوز کر لیجئے گا اور آگے solve کریں تو آپ بس ایک positive y negative y جو negatify کریں جو positive y کو consider لیجئے گا یہ خاص answer آجے گا simple یہ method تا question 6 کو solve